دو فروری 1940 صبح بنگال کے زلہ فیروزپور کے ایک گاؤں اندرکانی میں ایک معروف عالم اسلام یوسف سعیدی کے گھر ایک بچے کی پیدائش ہوئی یوسف سعیدی کی اہلیہ گلنہار بیگم نے بیٹے کا نام دلاور خسین رکھا جو آگے چل کے علامہ دلاور خسین سعیدی کے نام سے پوری دنیا میں مقبول ہوئے دلاور خسین سعیدی نے ابتدائی تعلیم اپنی والد ہی کے مدرسے سے حاصل کی بعد ازاں آپ نے سرسینہ دار و سنت کامل مدرسے سے کامل کا امتحان پاس کیا جس کے بعد آپ نے پانچ سال تک مختلف زبانوں میں مذہبی، سائنسی، سیاسی، معاشیاتی، خارجہ پالیسی اور نفسیات سمیت دکر بے شمار نظریات پر تحقیق کی دلاور خسین سعیدی انسو سرسٹھ میں دائی اللہ کے شعبے سے منسلک ہوئے جس کے بعد آپ نے پچاس سے زائد ممالک کے دعوتی دورے بھی کیے آپ کے علم، دعوت اور تحقیق کے دین نے پوری دنیا میں بے شمار لوگوں کو متاثر کیا آپ نے چٹا گانگ، گورنمنٹ آلیا مدرسہ ہاؤس، راجشاہی گورنمنٹ مدرسہ فیلڈ، وغرا سٹی، ڈاکا اور کمل پور سمیت بنگلہ دیش کے کئی چھوٹے بڑے شہروں میں 38 سال تک سادانہ اسلامی تفسیر پروگرام منقض کرائے آپ نے 1989 میں کارکن کے طور پر جماعت اسلامی بنگلہ دیش میں شمولیت اختیار کی بعد ازاں آپ نائب امیر جماعت اسلامی بنگلہ دیش بھی منتحب ہوئے آپ کی حدمات کے اعتراف میں اسلامی سرکل آف نارتھ امریکہ نے آپ کو علامہ کا خطاب دیا 1993 میں امریکن مسلم ڈے پریڈ کانفرنس کی موقع پر آپ کو گرینڈ مارچل میڈل سے بھی نوازا گیا لندن مسلم سینٹرل میں چیزوں سے زائد مرد و ذن نے آپ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا 1970 میں آپ نے سکوت دھاکہ کی سخت مخالفت کی منگلہ دیش کے قیام کے بعد بھی آپ پاکستان کے حامی رہے جس کے نتیجے میں منگلہ دیش حکومت آپ کے سخت تشمن بن گئی اگست 2009 میں مانک پوشاری نے آپ پر جنگی جرائے میں ملوث ہونے کے الزامات لگائے جس کے نتیجے میں نومبر 2011 میں آپ پر منگلہ دیش کرائم ٹریبیونل میں مقدمات بھی چلے ٹریبیونل نے آپ کو 1970 میں پاکستان کی حمایت لوگوں کے کلے عام قتل ریپ اور اقلیتوں کو زبردستی کنوات کرنے سمیت آٹھ پڑے مقدمات میں قصوروا ٹھہراتے ہوئے فانسی کی سزا سنا دی جس پر بہت سے ملکی اور غیر ملکی انسانی حقوق کی تنظیموں نے تشویش کا اظہار بھی کیا ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے اس کیس کے متعلق دلاور حسین سائیدی کے حق میں ایک ریپورٹ بھی شیعہ کی جس کے بعد 17 ستمبر 2014 میں آپ کی سزا عمر قید میں بدل دی گئی قید کے دوران قائشن پور جیر میں آپ کو دل میں تکلیف کے سبب شیخ مجیب الرحمن میڈیکل یونیورسٹی ہسپیٹل منتقل کیا گیا جہاں 14 آگست کی رات آپ طبیعت میں مزید بگاڑ کے سبب 83 سال کی عمر میں اس تارے فانی سے کوچھ کر گئے آپ کی نماز جنازہ نائب امیر جماعت اسلامی بنگرہ دیش مجیب الرحمن نے پڑھائی علامہ دلاور حسین سیدی کا انتقال نہ صرف ملکی بلکہ بین الاقومی سطح پر لاکھوں لوگوں کے لئے ایک بڑا صدمت تھی اسلامی نظام کے قیام کے لئے آپ کی بے تخاشہ خدمات اور غیر معمولی کردار رکھتی دنیا تک کہانیوں اور قصوں کا حصہ رہیں گے